نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو بیٹھو رہ چھپ کر گئے اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا سید عائشہ صدیقہ سید عائشہ صدیقہ سید عائشہ صدیقہ حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے یہ پہلو نگالا ہے کسی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے جنابی عائشہ کہتی ہے میں نے آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا بیٹنگاں تو بات ہی باقی کرتی ہیں اور نمبر دوسرا لاکھ جائے تو مجھ سے باتیں کرے حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے حضور نے عائشہ صدیقہ حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو جنابی صدیقہ اکبر کو بلاؤں حضور مسکرائے اور مسکرائے فرمایا نہیں تو رہنے دے پیار بڑا ہے نہیں تو رہنے دے تو حضرت افسہ کہتی ہے جب حضرت عائشہ پہ تھی ہٹی تو میں نے فوراں آگے بڑھ کے نا تو عائشہ کی حضور میں اپنے ابا جنابی عائشہ کو بلاؤں تو حضور پھر مسکرائے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ بھی پر تو مہربانی کا رہنے دے قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر کیا نصیبہ ہے کہتی ہے بھرام دیرز کی حضور آپ بھی بتا دیں کس کو بلائیں تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چیرے پر عظیب سی سنجیدگی دیکھی حضور فرمایا لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤں میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہتی ہے پیغام چلا گیا عثمان آگئے پردہ گھر گیا بھی بھی اندر چلی گئی حضور نے پہلوں میں بٹا لیا میرے نبی نے ماتھا بھی چھو حضور نے پیار بھی کیا اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فیتنے اٹھیں گے اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری کمیز اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا حضرت سجیدنا عثمان گنین نے آنکھ اٹھائی خلقے سے آنسوں چمکے عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا یار اس کی حفیت کو سمجھو اتنا بیٹھا بندہ حضور عثمان گنین بلکہ نرم مزار جا آدمی تھے ٹھنڈی طبیعت کے تھے لیکن حضرت عاشاء کہتی ہے حضور لیٹے ہوئے تھے حضرت عبو بکر آئے حضور لیٹے رہے بات چیت ہوتی رہی جناب عمر آئے لیٹے رہے بات ہوتی رہی کسی نے کہا حضور عثمان آگئے حضور اٹھے تا مسید ہی کی لانا کہ مندہ نرم ہی کا آجائے سب سے لوگ بیٹھے رہے باتیں ہونی چلے گئے سیدہ عشاء صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے عبادی بھی آئے آپ لیٹے رہے عمر بھی آئے عثمان کے آنے پر تو وہ کتنا مالائک ہے جو پھر اس عثمانِ گنی کی حیاء نہ کرے ہمیں ہر موقع پر سیدہ عثمانِ گنی کی حیاء کریں